بسم اللہ الرحمن الرحیم زینتوں سے پرہیس کے زیر عنوان ہم رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی بعض روایتوں کا مطالعہ کر رہے تھے اس میں پہلی روایت زیر بحث آگئی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ سیدہ نے یعنی سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہ دروازے پر ایک سرخ پردن اٹکا رکھا تھا جس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ اس کو اتار دے اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھ کر یہ بتایا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں چند چیزوں کو بدہت کی تھی پہلی بات یہ بتائی تھی کہ جس وقت ہمارے سامنے اس طرح اجمالی طور پر کوئی بات آتی ہے تاریخی زخیرے کو ہر لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کسی نتیجہ تک پہنچنے کے لئے تو میں نے یہ ارس کیا تھا کہ جب ہم اس باب کی تمام روایات کو کٹیگرائز کرتے ہیں الگ الگ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا باب وہ ہے کہ جس میں اصل چیز تصویریں نہیں ہیں پردے پر بنی ہوئی شبیہ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک منقش پردہ ہے یعنی ایک خوبصورت چیز ہے خوبصورتی کے لئے اس کو گھر میں لٹکا دیا گیا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس میں ظاہر ہے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں یعنی کیا ہمارے لئے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ یہ ہے کہ ہمیں زینت کی چیزوں سے پرہز کرنا ہے کیا انسان کو زینت کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے ہمارے دین میں کیا یہ تعلیم دی گئی ہے یا اس کو محمود یا پسندیدہ قرار دے دیا ہے میں نے یہ سارے سوال اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ جب ہم روایت کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن مجید بلکل سری لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے صفائی کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ خدا کی زینتوں کو حرام کون کر سکتا ہے پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ زینتیں ہم نے منکروں کے لئے پیدا نہیں کی یہ تو ہم نے اس دنیا میں اہل ایمان کے لئے پیدا کی ہیں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے چونکہ قرآن مجید کے مقابل میں جو دین کھڑا ہے وہ اصل میں صوفیانہ مذہب ہے اور صوفیانہ مذہب کے مقدمات بالکل الگ ہیں وہاں تو یہ ہے کہ یہ دنیا مایا کا جال ہے اس سے آپ نے ہر حال میں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے یہاں اگر کچھ برتنا ہے تو بس ضرورت کی چیزوں کو برتنا ہے اس میں زینتوں کا جمالیاتی حس کی تسکین کا کوئی سوال نہیں ہے قرآن مجید نے اس کی پوری شدت کے ساتھ نفی کر دی اور یہ کہا اللہ نے اپنے بندوں کے لئے جو زینتیں پیدا کی ہیں کس نے ان کو حرام ٹھر آیا ہے حرام ٹھر آیا ہی تک بات نہیں رہی یہ کہا دنیا کی زندگی میں یہ اہل ایمان کے لئے ہیں یعنی آخرت میں تو صرف ان کے لئے ہو جائیں گی یہاں بھی انہی کے لئے پیدا کی گئی ہیں ان کے طفیل منکروں کو ملتی ہیں تو گویا زینتوں کے بارے میں اپنا پورا تصور بیان کر دیا اور پھر اس کے بعد آخر میں بتا دیا کہ ہم نے تو حرام صرف پانچ چیزیں کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ تو نہ رزق کے طے یہ بات حرام ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کو اگر گاسی سے اپنا پیٹ پھر کر جینے کا موقع مل جاتا ہے تو آپ کو کسی خوش ذائقہ چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اس طرح کے جو متصبفانہ یا صوفیانہ مذاہب ہیں ان کی نفی کی ہے قرآن مجید میں اور یہ بتایا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس دنیا میں دولت ہے یا یہ نعمتیں ہیں یہ خیر ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا یا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا یعنی قرآن مجید نے جب ایک چیز واضح کر دی ہے تو کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے یہ میں نے سوالات اٹھا دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ معنی تو ہو نہیں سکتے اب سوال کیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو روایتیں ہیں وہ ہمیشہ اطلاع کی ہوتی یعنی دیکھنا چاہیے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کس کے بارے میں ہے کس جگہ کی ہے کس موقع کی ہے یعنی ان میں اصول نہیں بیان ہوتے اصول تو بیان ہو گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رویہ اختیار کیا یعنی زینتوں سے پرہیز کا فقیرانہ زندگی کا میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کا کون سا موقع ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی مکہ میں ایک مطمبل تاجر کی زندگی تھی وہاں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی آپ اچھی زندگی بسر کرتے تھے آپ کے دسترخان کے بارے میں بھی بہت عالی باتیں ہیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں تعریف میں بیان ہوئی ہیں بعد میں بھی صورتحال میں بہت تبیلی آگئی لیکن یہ ایک طور ہے یعنی آپ نے ہجرت کی ہے ہجرت کرنے کے بعد اب آپ پیغمبرانہ حیثیت سے بھی آگے بڑھ کے آپ اس کوری کی پوری قوم کے حکمران بھی بن گئے ہیں اب آپ ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے لوگ آئے ہیں ان کے لئے آپ نے معاقات قائم تھی ان میں سے بہت سے مہاجرین ہیں جن کو گوئے ایک مہاجر کیمپ میں رکھنا ناگوزیر ہو گیا ہے وہ مہاجر کیمپ وہی محجد نبی میں ہے پاس ہی آپ رہتے ہیں وہی سے سارا نظم چلایا جا رہا ہے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کے ہاں آپ کے گھر میں زینتوں سے پرہیز کی زندگی بسر کی جائے گی یعنی گویا ایک عصوہ قائم کیا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زندگی اختیار کی چنانچہ اس سارے عرصے میں آپ نے اپنے اور اپنے گھروانوں کے لئے زینتوں سے پرہیز کی یہی زندگی اختیار کیے رکھی یہ جس کی تصویر اوپر آئی ہے کہ ایک پردہ بھی گوارہ نہیں ہے اور اس طرح مسلمان حکمرانوں کے لئے یعنی جو مسلمانوں کے حکمران ہوں ان کے لئے یہ عصوہ قیامت تک کے لئے قائم کر دیا کہ رفائیت کے زمانے میں یعنی اگر قوم میں خوشحالی ہے وہ یہ مرجنسی نہیں ہے صورتحال اچھی ہے تو دعود و سلمان علیہ السلام کی طرح بے شک سرہم ممردن من قواریر تعمیر کریں یعنی جیسے انہوں نے شیشے کے مل بنائے جن میں ملکہ بلکیس بھی دیہاتی ہو کر رہ گئی بے شک تعمیر کریں کوئی معنی نہیں ہے اس میں اور ان میں بادشاہوں کی زندگی جیئیں مگر جب ان قوموں کے ذمہ دار بنا دیا جائیں جن کے غربہ اپنے بچوں کی تعلیم علاج معالجے اور دو وقت کی روٹی کے لئے ترستے ہوں تو ان کی زندگی اسی طرح فقیرانہ ہوئی یہ عصوہ قائم کیا خلافت اور حکومت کے ذمہ داروں کے لئے یہی منحاج نبوت ہے اسی کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے منحاج نبوت یعنی خدا کے پیغمبر اگر اس طرح کے حالات میں ذمہ داری سنبھالیں تو حکومت کرنے کا ان کا منحاج ان کا طریقہ کیا ہوگا یہ منحاج نبوت اللہ کے آخری پیغمبر نے قائم کیا اور خلفاء راشدین کی حکومت کو اسی بنا پر خلافت اللہ منحاج نبوہ کہا جاتا ہے یعنی انہوں نے اسی کی پیروی وہ اسی تشویش پہ رہے آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں قہد پڑ گیا اور بہت سے حالات پیش ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی مقام پر رکھا یہ کہیں سیدنا عثمان کے زمانے میں جا کر حالات میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ایک تو یہ بات باضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں جو عثوہ بیان ہوا ہے وہ کن کے لیے ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کیوں اختیار کی روایتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں جب رکھ کر نہیں دیکھا گیا تو بعض مطلق تصورات ان سے برامت کر لیے گئے یہاں تک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پرلل دین کی صورت اختیار کر گئی یعنی قرآن مجید اور تعلیم دے رہا ہے اور مقاصد بیان کر رہا ہے قرآن مجید سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں جتویوت کیجئے دولت کمائیے خیر شمیٹیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو استعمال کیجئے انسان کو صرف ضرورتوں تک محدود نہیں رہنا ہوتا اس کو اللہ نے حصہ جمالیات دی ہے وہ زینتیں بھی اختیار کرے گا چیزوں کو بنائے گا بھی سوارے گا بھی زینتوں کے مختلف پہلو ہیں وہ آواز کی بھی زینت ہے وہ گھروں کی بھی زینت ہے وہ شہروں کی بھی زینت ہے عمارتیں بھی بنیں گی عظیم الشاہ نے عمارتیں وجود میں آئیں گی سب ہوگا لیکن یہ غریبوں کی صورتحال کی خرابی کی قیمت پر نہیں ہوگا اور جو لوگ ذمہ دار بنائے گئے ہیں بہرحال ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے اگر امرجنسی کی صورتحال ہے جیسی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی مہاجرین کی وجہ سے تو پھر حکمرانوں کا ذمہ دار لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور انہیں کس حد تک فقیرانہ زندگی اختیار کر لینی چاہیے اس کو بیان کی اس کے بعد دوسری روایت ہے عائشت کالت دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں بنی تھی میں نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں چنانچہ فوراً عرص کیا میں اللہ کے غزب اور اللہ کے رسول کے غزب سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس کو پھاڑا اور اس کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ان سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے یعنی وہ پردے کی جگہ استعمال کیا گیا تو آپ نے ناغواری محسوس کی اس لیے کہ وہاں مجرد زینت پیش نظر تھی اسی کو انہوں نے پھاڑا کٹا اور ان سے دو تکیے بنا لیے جو ایک استعمال کی اور ضرورت کی چیز تھی تو آپ بیٹھتے بھی تھے اور آپ نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا میں نے لکھا یہ اس لیے کہ اب وہ کپڑا زینت کے بجائے ضرورت کی ایک چیز کے لیے استعمال کیا گیا تھا گویا آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ ضرورت کے حد تک تو بہرحال چیزیں ہوں گی تکیہ بھی چاہیے بشونا بھی چاہیے کہیں لیٹھنا بھی ہے بیٹھنا بھی ہے لیکن بس جہاں تک ہم محدود رہیں گے اس لیے کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہیں ان کے لحاظ سے مجھے اپنے معاملات کرنے ہیں تو ایک شاندار عصوہ قائم کیا اسی کی تفصیلات آگے کی روایتوں میں آئیں گی اور آپ یہ دیکھیں گے لیکن ان بنیادی مقدمات کو ذہن میں رکھئے کہ روایت ہمیشہ اطلاقی ہوگی اس کو ایک صورتحال کے اندر رکھ کر دیکھا جائے گا اور قرآن مجید جب ایک فریم متین کر دے گا تو اس سے تجاوز نہیں ہوگا اس سے یہ حقیقت مزید باضح ہوتی ہے کہ قرآن اس کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کسی دوسری چیز کی روشنی میں سمجھا جائے اصل میں روایتیں اس کی احتیاج رکھتی ہیں کہ ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے یعنی قرآن مجید بتائے گا کہ اس کا مدہ کیا ہے اس نے انسانوں کے لیے کن چیزوں کو جائز رکھا ہے اس کی حرمتیں کیا ہیں ان حرمتوں کے لیے کیا ضروری تقاضے ہیں زینتوں کے بارے میں اس کا نکتہ نظر کیا ہے وہ اپنے ایمان لانے والوں سے کیا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں وہاں سے متعین ہو جائیں گی پھر ان کے اندر رکھ کر روایتوں کو دیکھا جائے گا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين